اسلام علیکم ایوریون پتنگ بازی کی وجہ سے ایک اور جان چلی گئی فیصلہ باد میں ایک نہایتی افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پتنگ کی دور گلے میں پھس جانے سے ایک نوجوان آصف رفیق کی جان چلی گئی تو کون ہے اس موت کا ذمہ دیتی ہے یہ نوجوان افطاری لے کے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا اور رستے میں ہی اس کی گلے میں پتنگ کی دور پھس گئی جو ان کی وجہ ہے موت بنی پتنگ کی دور پھسنے کے بعد وہ خود ہی اٹھتے ہیں جب بائیک کا ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بائیک سے وہ گر جاتے ہیں اور پھر وہ خود ہی اٹھتے ہیں مگر اس وقت تک ان کے گلہ پوری طور پر کٹ چکا ہوتا ہے پتنگ کی تیز دور سے ہی اور ان کے کپڑے پورے خون سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جس کی میں نے ایک شارٹ ویڈیو آپ سبی کے ساتھ شیئر کی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نہایتی افسوس ناک کی حادثہ پیش آیا ہے وہاں موجود لوگ فوراں ہی آصف کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں مگر وہ اسی وقت ہی انہی کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ دیتے ہیں آصف سبھی بہن بھائیوں میں چھوٹے بھائی تھے اور آپ سبھی کو پتہ ہی ہے چھوٹے بھائی یا بہن کتنے زیادہ گھر کے لادلے ہوتے ہیں آصف کے گھر والوں کا دوست احباب اور فیملی کا بہت ہی برا حال ہے وہ بہت زیادہ افسوس میں ہیں اور صدمے میں ہیں کہ پتنگ کی دور نے ایک نوجوان کی جان لے لی آصف کی عید کے چند روز بعد شادی بھی تھی اور اس افسوس ناک پاکی نے سب کو حیران کر دیا اور سب اس موت کا ذمہ دار انتظامیہ کو ٹھہرا رہے ہیں کہ انتظامیہ کی ہی وجہ سے یہ سب ہوا ہے پتنگ بازی کی وجہ سے پہلے بھی کئی جانے جا چکی ہے اور ایک اور جان قربان ہو گئی اسی لوگوں کے شوق میں پتنگ بازی کا اب ہر شہر ہر صوبے میں بائیکوٹ بھی کیا جارہا ہے پتنگ بازی کی وجہ سے پہلے بھی کئی جانے جا چکی ہیں اور ان میں اب ایک اور شمار ہو چکا ہے جس شخص کی یہ پتنگ تھی اب تک اس کا پتہ نہیں چل سکا ہے معلومات ابھی جاری ہے اور ہر چیز کا الزام انتظامیہ پر نہیں لگانا چاہیے تھوڑی بہت ذمہ دار ہے انسان کو خود بھی لینی چاہیے ایسی چیزوں کا استعمال یا ایسی چیزیں یوز ہی نہ کریں جس کی وجہ سے ماحول کو یا آس پاس والوں کو افیکٹ ہوتا ہو زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین